بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ واسابقہ یا سیدی یا علیہ اللہ اللہ رب العزت اپنے خالق و مالک کی بہت تعریف ہم سنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی ہرائیوں سے بڑی ہی آجزی اور محبت سے حدیعہ سلام اور صلاة کے بعد قابل صد احترام سامعین و ناظرین ماہ رمضان کی برکت بار گھڑیاں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہیں آئیے اپنا مراقبہ محبت دوراتے ہیں یہ کلام ہماری رب کا کلام ہے بے عیب کلام ہے اور اللہ حب العزت نے یہ بے عیب کلام اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بے عیب سینہ منیر پر نازل فرمایا ہے جب اس کلام کو پڑھیں یا سنیں یہ تصور تازہ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کلام بہت بڑا کلام ہے کہ ہمارے خالق اور مالک کا کلام ہے اور پھر یہ تصور اور یہ مراقبہ محبت بھی قائم رہے کہ اس قرآن حقیم کے اس کلام اللہ کے الفاظ سے جو آواز بڑھتی ہے اس کے گہرائیوں میں کہیں آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجہ نور کا لمس وہ موجود ہے تو کیوں نہ پھر ہم اب تصور سے ہونٹوں سے پہلے چھومیں اور پھر اپنے زبان سے ادا کریں اور اس کو سنتے ہوئے ہم مدینہ منورہ کی اس نور نور مصد میں پہنچ جائیں جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کو سمجھنے کیلئے جو ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ حضور سیدی مفسر قرآن حضرت پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکات ملکت شاہ کا ہے کہ جن کا کلم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنائی سے لکھتا ہے کوسط و تصنیم سے دھلے ہوئے لہجے میں بات کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس کے پاک علام کے تمام عذاب کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ مفہوم کو لفظوں کے پیکر میں تراشتا ہے آئیے سمات کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے معبود کوئی ہے ہی نہیں سوائے اس کے وہ زندہ خود بخود سب کو قائم رکھنے والا ہے نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجیل وانزل التوراة والانجیل من قبل هدل انناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بی آیات اللہ لم عذاب شدید اسی نے آپ پر کتاب کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا حق کے ساتھ تصدیق کرنے والی اس کی جو اس سے پہلے ہے اور اسی نے نازل فرمائی توراة اور انجیل پہلے سے رہنمائی ہی رہنمائی لوگوں کے لیے اور اسی نے نازل کیا امتیاز حق و باطل میں بے شک وہ لوگ جو منکر ہوئے اللہ کی آیتوں کے ان کے لئے سکت عذاب ہے اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے بے شک اللہ پر کوئی چیز بھی مخفی نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں وہی ہے جو تمہیں صورت عطا فرماتا ہے ماہوں کے پیٹوں کے اندر جیسے چاہتا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے علاق نہیں وہ غالب حکمت والا ہے هو اللہ ذی انزل عليکا الكتاب منہ آیات وکمات هم ام الكتاب هم ام الكتاب واخر متشابہات فهم اللہ ذینا فی قلوبهم زیب فیتبعون ما تشابہ منه ابتغاء فیتبعون ما تشابہ منه ابتغاء الفتنة فابتغاء تأبینه وما یعلم تأبینه اللہ وَالرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَا مَنَّا بِهِ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا اُنُّ الْأَلْبَابِ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اس کی کچھ آیتیں محکم ہیں اصل کتاب وہی ہیں ان کے علاوہ متشابہ ہیں پس وہ لوگ جن کے دلوں میں انحراف ہے وہ پیروی کرتے ہیں ان کی جن کے معنی میں اشتباع ہو اس سے وہ فتنہ تلاش کرتے ہیں اور دور از حقیقت معنی دھونتے ہیں حالانکہ اللہ کے سوا ان کا حقیقی مفہوم کوئی نہیں جانتا علم میں پختہ لوگوں کا کہنا تو یہی ہوتا ہے ہم ایمان اللہ اس پر سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت کا اثر قبول نہیں کرتے مگر اکل والے اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹھڑا نہ فرما بعد اس کے کہ تو نے ہدایت فرمائی اطا فرمائی اور ہمیں خاص اپنی جناب سے رحمت ادایت فرما بے شک تو ہی خوب اطا فرمانے والا ہے پروردگار ہمارے بے شک تو لوگوں کو ایسے دن میں جمع فرمانے والا ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں بے شک اللہ وعدے کی مخالفت نہیں فرماتا پھر محبت سے یہ دعا کر لیجئے رب سے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی پڑھنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس دعا کا فیض نصیب پنوائے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس حدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوخاب ربنا انکا جامع نازل یوم اللہ رئیب فی ان اللہ لا یخلق المیراد اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ فرما بعد اس کے کہ تُو نے ہدایت اتا فرمائی اور ہمیں خاص اپنی جناب سے رحمت انائد فرما بے شک تُو ہی خوب اتا فرمانے والا ہے پروردگار ہمارے بے شک تُو لوگوں کو ایسے دن میں جمع فرمانے والا ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں بے شک اللہ وعدے کی مخالفت نہیں فرماتا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار حق کیا اللہ کے عذاب سے بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار حق کیا اللہ کے عذاب سے نہ تو ان کے مال انہیں بچا سکیں گے اور نہ ہی ان کی ولادیں اور ایسے ہی لوگ دوزہ کائندن ہیں ان کا حال بھی وہی ہونا ہے جو آل فرعون اور ان سے پہلے ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جٹلایا تھا کہ پکڑ لیا اللہ نے ان کے گناہوں میں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے محبوب کفر کرنے والوں سے فرما دیں انکریب تم مغلوب ہوگے اور دوزہ کی طرف آنکھے جاؤگے اور وہ بہت برا ٹکانہ ہے قد کانا لکم آیت فی فیعتین التقطا فیعت تقادل فی سبیل اللہ و اخرى کافرت یرونہم مثلہم رعی العین بے شک تمہارے لیے بہت بڑی نشانی تھی دو گروہوں میں جب مدھیڑ ہوئی ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں کتال کر رہا تھا اور دوسرا منکرین حق کا گروہ تھا وہ دیکھتے انہیں تو ظاہری نگاہوں میں وہ دگنا ہوتے اور اللہ اپنے مدد سے قوت دیتا ہے جسے چاہتا ہے بے شک اس میں آکے رکھنے والوں کے لیے ضرور ہی ایک عبرت ہے زینا لنیاز حب شہوات من النساء والبنین والقناتین المقن ترد من الزہب والفدہ من الزہب والفدہ والخیل المصومت والانعام والحرس ذالک متع الحیات الدنیا واللہ عندہ خسن المعاب راستہ کر دی گئی لوگوں کے لیے عورتوں سے تکمیل خواہشات کی محبت اور بیٹوں اور تہ بتہ سونے اور چاندی کے ڈھیروں اور نشان زدہ گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیت سے یہ تو محض دنیا وزنگی کا سامان ہے حسین آماجگاہ تو اللہ کے پاس ہے قل او نبیكم بخیر من ذلكم للذین اتخوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فيها وازواج متحرہ وازواج متحرہ وردوان من اللہ اے حبیب فرما دیں کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر چیز کی خبر اپنے خداداد علم کے ساتھ نہ دے دوں کہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تو ان کے رب کے ہاں باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں رمہ دمہ ہیں وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور پاکیزہ جوڑے ہیں اور خوشی ہی خوشی اللہ کی طرف سے نصیب ہوگی اور اللہ اپنے مندوں پر خوب نظر رکھنے والا ہے الَّذینَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عزَابَنَّا الَّذینَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عزَابَنَّا ایسے لوگ کہتے رہتے ہیں پروردگار ہمارے ہم ایمان لائے سو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں دوزر کی سزا سے بچا لے یہ لوگ سبر کرنے والے سچائی اختیار کرنے والے اور موضب فرما بردار اور خرش کرنے والے اور رات کے پچھلے پہروں میں بخش اس طرف کرنے والے ہوتے ہیں خوب کھول دی ہے اللہ نے یہ بات کہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا سوائے اس کے اور تمام فرشتے اور اہل علم انصاف کے ساتھ اس بات پر قائم ہیں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس معبود برحق کے جو غالب حکمت والا ہے بے شک اصل دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور جو اختلاف میں پڑ گئے کتاب دیئے گئے لوگ بعد اس کے کہ ان کے پاس علم پہنچا کہ محض ان کی باہمی زد تھی اور جو انکار کرے اللہ کی آیتوں کا تو بے شک اللہ بھی حساب چکانے میں بڑا سریع ہے اے حبیب اگر یہ لوگ عرب سے بحث پہول چھے ہیں تو آپ فرما دیں تو میں نے تو روح محبت اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے اور انہوں نے بھی جو میرے تابع ہیں اور فرمائیے ان لوگوں سے جنہیں کتاب مل گئی ہے اور بے پڑوں سے بھی کیا تم بھی اسلام لاتے ہو اگر تو وہ اسلام قبول کر لیں پھر تو وہ ادادی آفتہ ہوئے اور اگر وہ روح کردانی کر لیں تو آپ کے ذمہ ابلاوی حق ہی ہے اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے انہ الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسد من الناس بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو نہ حق اور ان لوگوں کے قتل کے در پہ ہو جائیں جو لوگوں میں انصاف کو حکم دیں تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں ایسے ہی لوگ ہیں جن کی عمال دنیا اور آخرت میں وقالک ہوئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں کیا آپ نے دیکھ نہیں لیا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا کہ وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ دے تو ایک روح ان میں سے روگردانی کر لیتا ہے اصل میں وہ عادتاً پہلو بدلنے والے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَمْ تَمَسْنَنْ نَارُوا إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَا وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو وہ ہیں کہ آگ ہمیں چھوئے بھی نہیں سوائے چند دنوں کے اور انہیں دین کے معاملہ میں افترہ بازی نے دھوکہ میں اپتلا کر دیا ہے فَكَئِ فَإِذَا جَمْعَنَاهُمْ لَيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ وَهُفْ فِيَدْكُلْ نَفْسٍ مَّا قَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن میں جمع کر لیں گے جس میں ذرہ برابر شک نہیں اور ہر نفس کو اس کا کمایا ہوا پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا قل اللہم مالک الملک تؤذي الملک من تشاء وتنزو الملک من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدك الحیر انك على كل شيء قدير تولج اللہل في النہار وتولج النہار في اللہل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب عرض کیجئے اے اللہ ہر ملک کا مالک تو ہی ہے جسے تو چاہتا ہے ملک نواز دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین بھی لیتا ہے اور تو عزت ہے جسے چاہے اور ذلت دے جسے چاہے ہر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب عطا فرماتا ہے لا یتگذی المؤمنون الكافرین اولیاء من دونی المؤمنین ومن یفعل ذالک فلیس من اللہ فی شیئن اللہ فلیس من ذالک فی شیئن اللہ انتتتو منهم تقا ایمان والے مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا تو نہ ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ذرا برابر مرہوب البتہ تم ان سے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ایسا کر سکتے ہو اور اللہ تمہیں اپنی حیبت سے دراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے فرما دے اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو اللہ اسے جانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو متاجد کل نفس نا عملت من خید مہدر وما عملت من سو تودلو تودلو ان بینہا وبینہو عمدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفس واللہ روف بالعباد جس دن کے پائے گا ہر نفس سامنے موجود جو بھی اس نے بھلائی سے کیا ہوگا یا جو بھی برائی کر رکھی ہوگی چاہے گا کہ ایک آش اس کے درمیان اور اس کی کمائی ہوئی برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا اور اللہ تمہیں اپنے بارے میں اختیار سے رہنا سکھاتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کے لیے بے حد رحمت والا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ ویغفر لکم ذنوبکم محبوب فرما دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیار بھی کرو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور بخش دے گا تمہارے گناہوں کو اور اللہ بڑا بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے قل اتی قل اتی اللہ والرسول فانتو اللہ فان اللہ لا يحب الکافرین فرما دیں اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی پھر اگر وہ رکردانی کریں تو بے شک اللہ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَا آدَمَ وَنُوْحٍ وَعَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى إِمْرَانَ وَعَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّتًا بَعْدُهَا مِنْ بَعْدُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اولاد ہیں ایک دوست بے شک اللہ نے فضیلت کے ساتھ چل لیا آدم اور نوح اور آلِ ابراہیم اور امنان کے اولاد کو تمام جہانوں میں اولاد ہیں دوستے کی اور اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے اِذْ قَوْلَتْ اِمْرَأَةُ اِمْرَانَ رَبِّ انِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي مَتْنِي مُحَرَّرًا وَتَقَبَّلْ مِنِّي اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمٌ جب کہا امران کی اہلیہ نے میرے رب میں تو خالص ترے لیے منت مان چکی ہوں کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے ہی نام پر خاص ہوگا سو مجھ سے قبول فرمالے بے شک تو ہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے فَلَمَّا وَدْعَتْهَا قَوْلَتْ رَبِّ انِّي وَدْعَتْهَا أُنْثَا وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا وَدْعَتْ وَلَيْثَذَّكَرُكَ الْأُنْثَا وَإِنِّي سَمَّئِدُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي اُمِیدُهَا بِكَ مَزُدْرِيَتَا وَإِنِّي اُمِیدُهَا بِكَ مَزُدْرِيَتَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمَ پس جب جنب دیا اسے تو عرض کرنے لگی میرے رب میں نے تو لڑکی جنب دے دی ہے اور اللہ تو بہت جاننے والا ہے اسے جو اس نے جنب دیا نہیں ہو سکتا کوئی بچہ اس پر گزیدہ لڑکی ایسا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو مردود شیطان سے وَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَمَّتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَا ذَكَرِيَا قُلَّمَا دَخَلْ عَلَيْهَا دَكَرِيَا الْمِحْرَاب قُلَّمَا دَخَلْ عَلَيْهَا قُلَّمَا دَخَلْ عَلَيْهَا قَالَ يَا مَرْيَمُ قَالَ يَا مَرْيَمُ قَالَ يَا مَنْا لَكِ هَذَا قَالَتْهُ وَمِنْ إِنْدِ اللَّهِ إِنْدَ اللَّهِ يَرْزُكُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِزَابُ تو قبول فرمایا اسے اس کے رب نے بڑی اچھی چاہت کے ساتھ اور اسے نہائیت اچھے طریقے سے پلوان چڑھایا اور اسے ذکریہ کی کفالت میں دے دیا اور جب بھی ذکریہ محراب میں اس کے پاس داخل ہوتے تو اس کے پاس بڑی شان والے رزق کا احتمام پاتے فرماتے اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آیا فرماتیں وہ اللہ کی طرف سے ہے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے ہنالک دعا زکریہ ربا قول رب حبلی من لدنک زریتا طیبتا انکہ زمیع الدعا وہی مقام تھا کہ زکریہ نے اپنے پروردگار سے دعا ماندی ارض کی میرے رب مجھے اپنی طرف سے نہایت پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو سب دعاوں کا خوب سننے والا ہے پس فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز عطا فرما رہے تھے بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک حکم کی تصدیق کرنے والے اور سردار اور نظم و ضبط کے مالک اور خاص برغزیدہ نبیوں میں سے ہوں گے آپ نے ارس کی اے میرے پروردگار میرے ہاں نڑکا کیسے ہوگا جبکہ پہنچ گیا مجھے بڑا پا اور میری بیوی بیوی بانچ ہے فرمایا اللہ تو چاہتا ہے اسی طرح کرتا ہے قول رب جعلی آیا قول آیتکو اللہ تکلمن ناسس لاستایا من اللہ رمضا مذکر ربک کسیرا وسبخ بالعشی والعبکار عرض کی اے میرے رب میرے لئے کوئی نشان مقرر فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے تین دن تک مفتگو نہ کر سکو گے مگر اشارے سے اور اپنے رب کا قصہ سے ذکر کیجئے اور شام اور صبح تسبیح کرتے رہو وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اَسْتَفَاقِ وَتَحْرِكُ وَاسْتَفَاقِ عَلَى وَاسْتَفَاقِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ نے تجھے فضیرت کے ساتھ چل لیا اور تجھے خوب تحانت سے نواز دیا اور جہاں بھر کی عورتوں پر تجھے منتخف کر کے فضیرت ادا فرما دی اے مریم اقنطین رب کے مسجدی مرکعیم الراقعین اے مریم اپنے رب کے سامنے عدب سے جھکتی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو ذالک من عنبائل غیبن فیہ علیت وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یگفلو ایہم یگفلو مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون یہ ہیں غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت وہ میں سے کون کرے اور نہ آپ ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑتے تھے اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک قلمے کی مشارت دیتا ہے اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا خبرو معزز دنیا اور آخرت میں اور اللہ کے خاص قرب والوں میں سے ہوگا اور لوگوں سے کلام کرے گا گہوارہ مادر میں بھی اور پکی عمر میں بھی اور نیکوں میں اور نیکوں میں سے ہوگا مریم نے ارز کی میرے پالنہار کہاں سے میرے بچہ ہوگا مجھے تو کسی آدمی نے چھوہ تک نہیں فرمایا یوں ہی اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے جب فیصلہ فرما لیتا ہے کسی کام کا تو نہیں ہے سوا اس کے کہ فرماتا ہے اس کے لیے ہو جا سو وہ فوراں ہو جاتا ہے وَيُوَلْ وَيُوَلْ اِمْهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّورَةَ وَالْإِنجِيلِ اور اسے تعلیم دے گا کتاب اور حکمت کی اور تورات اور انجیل کی وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلًا اور وہ رسول ہوگا آل یعقوب کی طرف یہ فرماتے ہوئے کہ میں لائے ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی یہ کہ بناتا ہوں میں کیچل سے فرندے کی صورت پھر فونگتا ہوں اس میں تو وہ اللہ کے حکم سے فرندہ بن جاتا ہے اور میں تندرست کر دیتا ہوں پیدائشی اندے اور کوڑ کے مریض کو اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور بتاہے دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں زخیرہ چھوڑتے ہو بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو وَمُصَدِّقَ الْإِمَا بَيْنَ يَدَيَّا مِنَ التَّورَاتِ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَعَدَ الَّذِي اور میں تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو کچھ مجھ سے پہلے تورات میں آیا اور اس لیے کہ میں حلال کر دوں تمہارے باز اس کو جو تم پر حرام کر دی گئی تھی اور آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر سو ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو بے شک اللہ میرا بھی پالنے والا ہے اور تمہارا بھی پالنے والا ہے تو اسی کی عبادت کرو جہی سیدھا راستہ ہے فَلَمَّا أَحَسْ عِيزَا مِنْهُمُ الْغَفْرَ قَالَ مَنْ فَلَمَّا أَحَسْ عِيزَا مِنْهُمُ الْغَفْرَ قَالَ مَنْ اَنصَارِي إِلَى اللَّهُ قَالَ الْحَبَادِيُّنَ نَحْنُ وَانْصَارُ اللَّهُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشَدْ بِالنَّا مُسْلِمُونَ پس جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے کفر محسوس فرمایا تو اعلان کیا کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار ہواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے لیے مددگار ایمان جو لائے ہیں ایمان جو لائے ہم اللہ پر اور گواہ ہو جائیو کہ ہم پکے مسلمان ہیں رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا اَنزَلْتَ وَاتَّبَعَنَا الْرَسُولَ فَاكْتُبْنَا مُعَ الشَّاهِدِينَ پبردگار ہمارے ہم ایمان لائے اس پر جو بھی تُو نے نازل فرمایا اور ہم فرمابردار بن گئے رسول کے سو ہمیں شہادت اٹھانے والوں پر رکھ لیجئے وَمَكَرُو وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ اور انہوں نے خفیہ چال چلی اور اللہ نے اس کا مخفی توڑ کیا اور اللہ ہر چال کا بہترین توڑ کرنے والا ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيْسَا اِنِّي مُتَبَفِّكَ وَرَعْفِقَ عَلَيَّ وَمُتَحْرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَعِلُ الَّذِينَ وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَوْكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَحَكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُونَ تم فیہ تختلفون یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں ہی تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تجھے صاف ستھرا بچا کر رکھنے والا ہوں کافر لوگوں سے اور بلندی بخشنے والا ہوں تیری پیروی کرنے والوں کو تیرے منکروں پر فیصلہ کر دوں گا تمہارے ترمیان تمام باتوں کا جن میں تم اختلاف کرتے تھے فَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَعُعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نَاسِرِينَ پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا وَهُمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھی عمل کرتے رہے تو ان کی جزائیں پوری کی پوری دی جائیں گی اور اللہ ظلم کرنے والوں کو تو پسند ہی نہیں کرتا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآَيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ یہ ہیں چند آیتیں اور حکمت بری نصیحتیں جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں بے شک مثال عیسیٰ کی اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کسی ہے اسے مٹی سے پیدا کیا پھر فرمایا ایسی ہو جاتا تو فوراں ہو گیا الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَلَاتَكُمْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے تو اے سننے والے تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا فَمَنُ خَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْنَ دُعَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ تَعَالَوْنَ دُعَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُنَّ نَبْتَحِلْ وَنَجُعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَأَلَى الْقَاذِبِينَ پھر بھی اگر کسی نے آپ سے اس میں حجت بازی کی بعد اس کہے کہ آپ کے پاس صحیح علم پہنچا ہے تو ان سے فرما دو اب آ جاؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور ہم اپنوں اور تمہارے اپنوں کو پھر ہم مبالا کرتے ہیں پھر جھوٹوں پر اللہ کی لانت بھیجتے ہیں بے شک جہی بیان سچا درست اور پکا ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے علاق نہیں ہے اور بے شک اللہ ہی ہے غالب حکمت والا پس اگر وہ روکردانی کریں تو اللہ بھی بلا شبا فسادیوں کو خوب جاننے والا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَا كَلِمَةٍ سَوَائِن بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ تَعَالَوْ إِلَا كَلِمَةٍ سَوَائِن بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ فرما دیجئے اے اہلِ کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے یہ کہ عبادت نہ کریں مگر اللہ کی اور اس کے ساتھ ذرا برابر کسی کو شریک نہ ٹھرائیں اور ہمارے بازوں کو اللہ کے سوا رب نہ بنا لیں پھر اگر وہ عراض کریں تو کہہ دو گواہ رہنا ہم سا مسلمان ہیں اے اہلِ کتاب تم ابراہیم کے معاملہ میں کس لیے جھگڑتے ہو حالکہ تو رات اور انجیل نازل ہی ان کے بات کی گئی کیا تم اکل سے کام نہیں لیتے دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ جھگڑ چکے ہو ان باتوں میں جن کے بارے میں تمہیں بہت کچھ معلوم تھا تو وہ چیزیں جن کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں کی پتہ ہی نہیں کیوں جھگڑنے لگے ہو اور اللہ خوب جانتا ہے اور تمہیں کچھ معلوم نہیں ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نسرانی بلکہ ہر باطل سے دور روح نیاز جھگانے والے تھے اور آپ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے حنیفہ مسلمہ کا بہت خوب تجمہ قبلہ شاید نے کیا کہ ہر باطل سے دور روح نیاز جھگانے والے تھے سبحان اللہ بے شک لوگوں میں سے ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے اور یہ اونچی شان والے نبی اور وہ جو ایمان لائے اور مومنوں کا مددگار دوست اللہ ہی ہے اہل کتاب میں سے ایک روح کا دل چاہتا ہے کہ تمہیں راہ راز سے بھٹکا دیں حالت کہ وہ بھٹکا نہیں سکتے مگر اپنے آپ ہی کو اور وہ سوچتے سمجھتے نہیں اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو اہل کتاب تم حق و باطل کے ساتھ کیوں ملا رہے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ حقیقی بات سے تم خود واقف ہو فقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل على الذین آمنوا وجہ النهار آمنوا بالذی انزل على الذین آمنوا وجہ النهار واکفروا آخره لعلہم يرجعون آمنوا بالذین آمنوا بات کرنے آمنوا بات کرنے اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا ایمان لیاو اس پر جو ایمان والوں پر اتارا گیا صبح کے وقت اور منکر ہو جاؤ دن کے پچھلے حصے میں شاید مسلمان اس طرح برگشتہ ہو جائیں اور نہ یقین کرو سوائے اس شخص کے جو تابع داری کرتا ہے تمہارے دین کی فرمائیے بے شک جو اللہ کی ہدایت ہے وہی ہدایت ہے اور جو تمہیں دیا گیا ہے اس کی مثل کسی کو بھی نہیں دیا جا سکتا یہ کہ تمہارے رب کے پاس کوئی تمہارے خلاف وجد لاسکتا ہے فرما دو فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے عطا فرماتا ہے جیسے چاہتا ہے اور اللہ وسط نواز خوب جاننے والا ہے وہ اپنی رحمت کو جس کے ساتھ چاہتا ہے خاص کر دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے ومن اہل الكتاب من امن ان تأمنه بقنطار يؤدده ایلیک ومن هم من ان تأمنه بدینار لا يؤدده ایلیک الا ما دمت عليه قائما ذلك بانن قالوا ليس علينا فی الامیین سبیل ویقولون على اللہ الكذب وهم يعلمون اور اہل الكتاب اور اہل الكتاب میں سے کوئی تو وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس امانت چھوڑے ایک امبار تو وہ ادا کر دے اس سے تمہاری طرف اور انہی میں سے وہ بھی ہے کہ اس کے پاس تو ایک دینار بھی امانت رکھے تو وہ سے واپس تری طرف نہ لٹائے مگر جب تک اس پر کھڑا ہی رہے یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں امی لوگوں کے معاملہ میں ہم پر کوئی گرفت نہیں اور اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ علم رکھتے ہیں خان جس نے اپنے حید کی پاسداری کی اور تقوی اختار کیا تو بے شک اللہ تقوی داروں سے محبت رکھتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ کے احد اور اپنی قسموں کے بدلے میں حقیر و قلیل پونجیوں کا کاروبار کرتے ہیں ان کے لئے آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور نہیں اللہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہیں قیامت کے دن وہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دلدناک عذاب ہوگا بے شک ان میں سے ایک فریق ایسا بھی ہے جو کتاب میں اپنی زبانوں کو ایسے جل دیتے ہیں تاکہ تم اس سے کتاب خیال کرو حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہوتا اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے اور جھوٹ کہتے ہیں اللہ پر اور وہ جانتے ہوتے ہیں ما كان لبشر ان یؤتیه اللہ الكتاب والحکم والنبوفة ثم يقول للناس کونو ثم يقول للناس کونو عبادا لي من دون اللہ ولكن کونو ربانجین بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا یہ امركم ان تتخزوا الملائکة والنبیین اربابا یأمركم بالکفر بعد اِذن تم مسلمون کسی بچر کی یہ شان نہیں کہ اللہ اسے کتاب حکمت اور نبوفت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگ جائے تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ اس کا کہنا یہی ہوگا کہ رب والے ہو جاؤ اس لیے کہ تم کتاب کی تعلیم جو دیتے ہو اور خود بھی اسے پڑھتے رہتے ہو اور تمہیں یہ حکم نہیں بھی دے گا کہ فرشتوں اور انبیاء کو رب بھی بنا لو تم پر کوئی کفر کو کیسے پیش کر سکتا ہے جبکہ تم خود پکے مسلمان بند چکے ہو وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ مِيزَاكَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَعَنَمْ عَدْكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ بادا لیا کہ جب میں تمہیں کسی کے ذریعہ کتاب و حکمت سے کچھ حنایت کروں پھر تشریف لائے تمہارے پاس عظیم رسول تصدیق کرنے والے جو تمہارے پاس ہے اس کی تو تم ضرور ضرور ایمان لانا ان پر اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس اقرار پر تم نے میرا بھاری ذمہ قبول کر لیا بولے ہم نے اقرار کیا فرمایا تم سب گواہ ہو جاؤ میں تمہارے ساتھ ہی گواہوں میں سے ہوں پھر اس کے بعد جس نے عراض برت لیا تو ایسے سب لوگ نافرمان ہوں گے کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کچھ اور تلاش کرتے ہیں حالانکہ اس کے سامنے آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے خوشی سے اور مغلوب ہو کر گردن بچھائے ہوئے ہیں اور اسی کی طرف سب لپا جائیں گے قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علا ابراہیم واسمعین ویساک ویاکوب ویساک ویاکوب والاسبات وما اوٹی موسا وعیسا والنبیون من ربهم لَا نُفَرْقُ بَيْنَ حَدٍ مِّنْهُمْ وَنَخْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو بھی ہمارے طرح اتارا گیا اور نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاد اور یاکوب اور ان کی اولاد پر اور جو دیا گیا موسا اور عیسیٰ اور سارے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ہم تو ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں داتے اور ہم اسی کے لئے روح نیاز خم کرنے والے ہیں وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور جس نے اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کیا تو ہرگز وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا ایسی کسی قوم کو اللہ کیسے مندل نصیب فرمائے گا جس نے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب پر دیا جس نے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب پر دیا ہو حالانکہ وہ خود گواہ تھے کہ رسول ابن عظم حق ہیں اور ایسے لوگوں کے پاس روشن دلیلیں بھی آ چکی تھیں اور اللہ ظالم قوم کو کبھی بھی راہیاب نہیں فرماتا اولائکہ جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین اولائکہ جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین خالدین فیہا ایسے لوگ جزا ہی ہے کہ ان پر اللہ کی اور فشتوں اور سب لوگ کی لانک پڑھتی رہتی ہے وہ ہمیشہ اس فتکار میں پڑے رہیں گے ان پر عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی اور نہیں وہ محلت دیے جائیں گے ہاں جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح میں لگ گئے تو بے شک اللہ بہت مہربان بخشنے بہت بخشنے والا مہربان ہے ان الذین کفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم و اولائکہم الدولون ان الذین کفروا وماتوا فهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض زہبا ان الذین کفروا وماتوا فهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض زہبا ولم افتداب اولائکہ لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہی لوگ گمراہ ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالتی میں مر گئے اگر وہ زمین بھر کر سونا فدیہ میں دینا چاہیں تو بھی ان سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ان کے لیے درد دینے والی سزا ہے اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہے صدق اللہم اللہ علیہ وسلم مبلغنا رسولہ النبی الكریم ونہنو علی ذالک من الشاہدین وشاکدین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا ونبینا مولانا محمد وعالی سیدنا ونبینا مولانا محمد ومبارک وسلم وسلم علیہ یا اللہ کریم تیرا لاخلہ شکر تیرا فضل تیرا حسان کہ تُو نے آج کی شب بھی ہمیں اپنے پاک کلام کے سامنے اپنے کشکول کی اپنے طلب کے کشکول پھیلانے کی توفیق عطا فرمائی اے اللہ مالی خالد جھولیوں کو اپنے فضل سے پڑھ دے پروردگار تُو سے طرح فضل طلب کرتے ہیں تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں اپنی بخشش اور ساری امت کی بخشش کس کا سوال کرتے ہیں پروردگار حضور سرکار زوال عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمامی امت پر کرم فرما دے اس قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے ہمارے سینوں کی ٹھنڈک بنا دے ماری آنکھوں کا نور بنا دے اور اس کو ہمارے لئے حادی اور رہنمہ اور ہمارا امام بنائے رکھ اور ہمیں اس کے احکام پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے رکھ سبحان رب کا رب العزت امام یسفون و سلام رب مرسلین و الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ و تعالی محمد و علیہ و صحابہ عجمائید میر رحمت کری مرحمن راہ جزاکم اللہ موشک جیہ اللہ پاک آپ سب کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے عزاکم اللہ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ چوتھے پارے کے لئے پھر تھوڑے اگلے سیشن میں چوتھے پارے کو سنیں انشاءاللہ عزاکم اللہ ملتے ہیں سلام حفات لئے عزاکم اللہ پھر ایشاناللہ ن Actress کچھے